جی میں خالق دا نام بلندے اور اس تکبیر دی بلندی واسطے دے حسین بادشاہ نے قربانیاں کربلا دیتی ہیں تو اس تکبیر نو اتنا بلند کرو کائنات نو پتہ لگ جائے کسی ہیں جیدہ توحید پرست اللہ دی آلمین اچ دو جا آئے ہی کوئی نہیں دویں حد چاکے نارے تکبیر ایمین ای پوری طاقت نال نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بید دشمنات اللہ نارہ محمد و آل محمد ازاد بلند تر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک مخدومت اور تر آیا قبول اور مندود فرمائیں بادشاہ زادی کوئی غامناوی کھان سوائے غم حسین بادشاہ دے میرا مولا بانیان مجلس عزت ماب برادر جناب زیگ مباز زکی سائد دے میرا مولا بخت جی اضافہ فرمائیں اینہ ننال پتران دے میرا مولا عباد اور شاد رکھیں صداد غیر صداد میرے ماتمی بیرہ بزرگ اجازت ہے میں نوکری شروع کروں بابا بیک ہے میرے پاس حسین تو انہوں سلامت رکھے میری نوکری داغاز چھے میں امام دے فرمانتوں امام جعفر و صادق علیہ السلام سنیں فرمان سنیں چھے میں امام پہ فرمیندن کے زندگی میں ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ میرے دادے حسین کی کربلا میں زیارت ضرور کرو اس لیے تاکہ جنت کے راستوں سے واقف ہو سکو اے حد کس سے دے موتا آئے دا میں بسم اللہ کر رہا ہوں جنہ دے دینا جو حسین و مصدہ دوں میں حد ساکے حیدری ہی آئے لی آئے لی امید تو سونی توجہ کی تھی بابا چار ستنہ حسین دونوں وزدہ رکھے ویکھے میرے پاسے میں دا پیئم میں دین پڑھتا ہوں میں اپنا ایمان پڑھتا ہوں میں دین پڑھتا ہوں فقیر دے کول آکے صفح حسین تبہ کے حسین دا ذکر سننا لے ہو ازادار نال میری گالے دوسرے بندے نال نہیں سر چاوے میں دا پیئم میں دین پڑھتا ہوں میں اپنا ایمان پڑھتا ہوں پھر عامر بنشاہ سے توڑے کولی دار لبنی ہے توجہ دعای فرمیسو توجہ کرے ادھا پیئم میں دین پڑھتا ہوں میں اپنا ایمان پڑھتا ہوں میں اپنے مولا محمد کی شان پڑھتا ہوں حسین تنو مزدر اے حاتی محمد جمانا دے قدمان الماس ہوں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں ملتان آلے ہو ازادار نال گالے دوسرے بندے نال نہیں توجہ کرے میں مجلس جاہ دا رہنا جاہ دا حسین سخین تعلق ہے او دا ہاتھ اور زبان گواہی دے وے جی دا کوئی تعلق نہیں بے شک نہ ہاتھ اٹھے نہ بندہ بول لے نہ او دے بولن دی امام نو کوئی ضرورت ہے کابوو کے بوے ملتان جشاہ شمس مرکزی جاتے کھلو کے میں چوتھی ستر پڑھ لگا تے میں ویکھ لگا ہونکیڑ آزادار مومن جڑا چوب کر کے میں دین پڑھتا ہوں میں اپنا ایمان پڑھتا ہوں میں اپنے مولا محمد کی شان پڑھتا ہوں اور میری زبان پہ آتا ہے جب بھی نام علی میں ایک سانس میں پورا قرآن پڑھتا ہوں سبحانہ 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 علی تو انہوں بس دا رکھے اجازت ہوئے تو قرآن سنوان جنہیں ببا محمود رضا غوری دس کے آلے میرے والد مولا انہوں سید دے وے تندروستی دے وے جنہوں انہوں سنے اکھا بند کرو قرآن انج سنوان جی میں وارس سے قرآن سنے تو دوسری ایک کتبہ سلوات ہیں جی پڑھو جی میں شیعہ مومن پڑھ دیں اعوذ باللہ احمد شیطان اللہ امن الرجیم کوئی تکہ دردان ہو ساں کوئی تکہ دردان ہو ساں بسم اللہ لیم الرجیم بسم اللہ بسم اللہ احمد شیطان اللہ احمد شیطان اللہ احمد شیطان اللہ تلکہ آیات القتاب و قرآن مبین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لکھ دفت لکھ دفت بسم اللہ جی میں سونا نبی دانا میں جی میں سونا علی دانا میں ایمیں سونی سونی سلوات مزرهم یاکلو ویتمتو ویلی اومل املو فسوفا یعلمون وما اخلقنا من قریات للا ولہا کتاب معلوم ما تسبک ملومتِ اجلها وما يستاخرون وقالوا یا ایوها اللذی نزیلا ویلی موسیقی امید تو سنو قرآن سنیانے میں کافی دیر دا بیٹھا تقریباً تین وجہ دا سوا ساتھ ہو گئے تے میں سنو دا پیانا بندے نام سٹاپ موسائب پڑھ دے آنے پہنے موسائب پڑھ دے آنے پہنے لیکن اجد آتھ ہے جشن دی تے میرا دیل میں تنو فضائل تھوڑا جے سناما ایجاد ملتانا لیو پڑھنا میں قرآن ہی بس کدی ناتے پڑھ میں کدی سامد سامدھیاں آئیتہ سونیاں سونیاں جے جے اجازت ہوئے تے چند آئیتہ ناتک دین سنا دے آدھا پیانا دے آلی کو پڑھ کر جنہ دے دیلیں چاہے اب آس وزد ہے ایک لازہ سر چاہ کے ویک ہے میرے پاس سے ناتے علی کو پڑھ کر جہاں کو ہلا دیا ناتے علی کو پڑھ کر سنی سنی سنے گور کرے درہا جہاں کو ہلا دیا اور ایک شیر نے ایک شیر نے فرات سے سب کو سر چاہے آدھا پیاں چلو میں بھر کے چلو چلو میں بھر کے آب کو پانی پہ مار کر اب آس نے فرات کو پانی پھیلا دی دوارہ پڑھاں سارے ہنی مرضی علی سے کفزہ نہیں میں ناکھ کروں یار سارے ہنی مرضی ہو پیتے میں موڑ پڑھاں جنہ دی مرضی دوں میں حال چاہ کے پوری طاقت نہ لہے دری نادِ علی کو پڑھ کر جہاں کو ہلا دیا ایک شیر نے فرات سے سب کو بھگا دیا آدھا پیاں چلو میں بھر کے چلو میں بھر کے چلو میں بھر کے آب کو پانی پہ مار کر عباس نے فرات کو پانی پلا دیا بھر کے چلو بھر کے چلو حسین بھا سطح رکھے بسم اللہ کرا بابا ایک کو ایک سیدھا تو خطبہ جناب عباس دا بلک ہوا بلک ہوا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بابا ایک کو ایک سیدھا کیونکہ حسین باد ساتھے سونے بچے لے دی آمدے اچھ اچھ ناو کروا اچھ ناو کر حسین باد حسین تا ناو بچے رکھ اچھ اچھ تاب بیدار بابا اے فرنٹ آلین دی فرمائش ایک اجازت ہو بیتے کر دے بھی پوری اگر سارے ہنے مرضی ہو بیتے جنہ دی مرضی ہے دو ہنے ہاتھ جا کے پوری طاقت نال حیدری جدو حیدر خیبر آنائیں جدو حیدر خیبر آنائیں جدو حیدر خیبر آنائیں جدو حیدر جدو حیدر جدو حیدر خیبر آنائیں جدو حیدر خیبر آنائیں جدو حیدر جدو حیدر جدو حیدر جدو حیدر خیبر آنائیں جدو حیدر جدو حیدر خیبر دا میدان ان تالی دیارے گزر گئے تے پاک نبی نے اچھے جے ٹبے تے چاڑ کے نا ویرنے ویرنو سادھ ماری جیڑے ولے سادھ ماری صحابیان حکوے دے پاسے وے کھیا اس ولے جناب سلمان صحابیان دے پاسے وے کھیا دن جدو حیدر خیبر آنائے مرحب نو مار مکانائے جدو حیدر خیبر آنائے کی میں ہوئے جاندہ سلمانے لا مکان دے ویچے علیدہ مکانے وجہ اللہ دا شیر جلیدہ میرے سونے پیر علیدہ تختِ ارش ٹھکانائے جدو حیدر حکم دی تمہیل ہو گئی بابا کسیدہ خطبہ جنابِ عباس دا فضائل پڑھ لگا مسائب نہیں دس مورم دا دن جنابِ عباس میدانے چاہے اللہ نے اپنے عباس نال ایک گل کی تھی ملتانہ لے وہ سر چاہے اللہ نے اپنے عباس نال ایک گل کی تھی کیڑی گل کی تھی خدا نے کہا میری شہرت کو غازے تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے اوہ جیو یار اوہ جیو یار اوہ جیو یار حسین تو نے وزہ رکھے حسین وزہ رکھے سلامت رو خدا نے کہا میری توجہ ہو ہے شہرت کو غازے تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے ہو مجھے بازوں کی کیا ہے ضرورت تیرے بازوں کی وفا ہی بڑی ہے آئے 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 جنہ دے دلانچہ باز واسدہیں مل کے بولو لیلال قلندر اللہ کی تفاہ اللہ کی تفاہ سارے ہی دی مرضی پھر رکھا جنہ جنہ دی مرضی دو میں ہاتھ جا کے پوری طاقت نہ حیدری خدا نے کہا میری شہرت کو غازے تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے ہو مجھے بازوں کی کیا ہے ضرورت تیرے بازوں کی وفا ہی بڑی ہے میں بسم اللہ کر مولا دی قصہ میں حق ادا کر دیتا نے میرے پاس ریکھیا ہے پوری توجہ دے نال ابن سعید آکھو بے شمار ابن سعید بس دو شہرے دے پڑھنے پڑھے جنہ دیدرات ہوئے میرے پاس ریکھیا ہے ابن سعید آکھو بے شمار ریکھیا دے عباس کیڑے میں نے حملہ کر نہیں میری فوج تھک پئیے بار بار میرے تو پوچھ دیں عباس حملہ تا نہیں کر دیتا میں نو اے دس چاہا کیڑے ویلے حملہ کر نہیں اس ویلے جڑا جنب عباس نے نو لکھ نو جواب دیتا ہے نو لکھ دی اکھ جاک پاک پہ فرمین دن سنو جو صفت خدا ہو وہ ڈرتا نہیں ہے خدا اپنے بندوں سے لڑتا نہیں ہے مبسم اللہ کرم مبسم اللہ کرم توڑی جنگی دراد ہو بابا یہ ہاتھ کسے دے موتا آج نو حسین تنواز دھرکھیں میرے پاسے دیکھیں پوری توجہ دے نال جو صفت خدا ہو وہ ڈرتا نہیں ہے خدا اپنے بندوں سے لڑتا نہیں ہے میں نے تغبی تک چلائی نہیں ہے تمہیں میری چپ کی سزا ہی بڑے لڑتا نہیں ہے جو صفر کھڑا ہے جیسے نگید راز ہوئے حسین تنماز درکھے لو جی پہلے سنایا شیر ان سنان لگا ببر شیر اجازت ہے نا سنا ہوا میں نے پاک ممبر دیکھا سو میں میں پورے پاکستان چو اس شیر تے بڑے انام لے تے بڑیا دعا ملین توان وادا توسو دعا فرمیسو میری حق کے چاہتے ہیں میں بسم اللہ کران میری پاس ریکھا آئے پوری توجہ دینا آل اچھا بے کیا دے عباس ابن سعدہ دے آکھو گے شما بے کیا دے عباس میں نو کی کرنا پاوے گا حملہ کی میں کریں گا کی میں حملہ کریں گا میں کیڑا ایسا ہر با استعمال کران تو کی میں حملہ کریں گا اس ویلے جناب عباس نو لکھ دیا کھچ اک پاک پہ فرمین دن سنو میں کن کی لبوں میں عصر گھولتا ہوں کہے مجھ کو زین میں تب بولتا ہوں تڑی جینے کی طرح ہوں حسین مزدہ رکھ یہ جاتے دو میں تروبائی سنا دے میں تھے میرے حسب و نسب دی عظمت تو خود واقف ذات جلیے اس جگت پاک شجاعت دی میرے گھر چون رسم چلی تے بھاں میں مرحب سانی بھاں اے کوئی دکھا دردان ہو سوی کوئی دکھا او میں بے سمجھ میرے حسب و نسب دی عظمت تو خود واقف ذات جلیے اس جگت پاک شجاعت دی میرے گھر چون رسم چلی تے بھاں میں مرحب سانی بھاں میں مرحب سانی لکھ ہوئے تے عباس تے دیشت کیے تُسا ایک انگلے دی دب نئی سہنی میرے پیودا نام ملک بولو لیلال کلندر حسین تو نواز درک حسین حسین میں بسم اللہ میں بسم اللہ کرا میرے پاس ویک کیا ہے آتا ہے عباس میں کیا کرا تتوکی میں حملہ کرے سے اس ویلے جناب عباس نو لکھ دے پاسے بھائی جام جیڑا بے قدری کرے سے ان عباس آخری ستنا پڑھ دا پیا توجہ کرے آئے میرے پاس لیکھے آئے جیڑا بے قدری کرے سے وقت عباس جانن تو اوہ بندہ جانے میں شرالہ دیارہ ہو سی سخی عباس بات سے تخت موجود ہو سن میں گوائی دے سا مولا بندہ چھو بیٹھا رہی آئے پوچھ لو پتہ نہیں کیا وجہ ہی تو سن جانو عباس جانن میرے پاسے لیکھے آئے جناب عباس نو لکھ دیا کچھ اکھ پاک پہ فرمینل سنو میں کن کی لبوں میں عشر دھولتا ہوں کہے مجھ کو زینب میں تب بولتا ہوں یہ نو لاکھ کیا زمانہ تو لے آ مجھے سیدہ کی دعا ہی بڑی مل گئے ہوں جب لولی لال کلن لرے